عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیار بیورس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں آج ہمیں پرتپال سنگھ بیتاب کی لکھی ہوئی ایک گزل جو آپ کی نصابی کتاب یعنی ارد کتاب میں صفحہ نمبر 142 پر درج ہے اسی کی تشریح آج ہم کریں گی اس کے دو بند ہی پہلے بند کی تشریح آج ہم کریں گے پہلے میں ان اشعاروں کو پڑھوں گا پہلے میں ان اشعاروں کو پڑھوں گا آپ بھی اپنی کتاب کھول کر نصابی کتاب کھول کر ان اشعاروں کی طرف دیکھیں اور آپ بھی پڑھئے میں بھی پڑھوں گا اشعار اس طرح ہیں پرتپال سنگھ بیتاب کے نہ دے پختہ امارت ایک خندر دے میں بے گھر ہوں مجھے بھی کوئی گھر دے اگر ہوں راستے پر مطمئن کر اگر بے سمت ہوں رہی سفر دے نہ دے انچائی میری قد کو بے شک میری ہر شاہ کو لیکن سمر دے مجھے پتر ہی پتر دے دیے ہیں اب ان ہاتھوں کو آزر کا حنر دے نظر ہے منتظر نس نس ہے بیتاب صدف مجھ کو صدف مجھ کو کیا ہے تو گھر دے پرتپال سنگھ بیتاب نے جو یہ اشعار بند نمبر پہلے میں لکھے ان کی تحصیح ہم کریں گے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا پہلا اشعار جو اس کا ہے پہلا شعار جو اس کا ہے نہ دے پختہ امارت ایک خندر دے میں میں بے گھر ہوں مجھے بھی کوئی گھر دے شاعر لوہے اور پتروں سے بنے مکانوں سے تنگ آ کر ایک خندر کا ارمان کرتا ہے اصل میں موجودہ مشینی دور کی زندگی شاعر کو پسند نہیں ہے وہ اس دور میں اپنے آپ کو بے گھر سمجھتا ہے اور ٹوٹے مکان کی آرزو کرتا ہے شاعر نمبر دو اگر ہوں راستے پر اگر ہوں راستے پر مطمئن کر اگر بے سمجھ ہوں رہی سفر دے شاعر موجودہ دور کی بے یقینی اور بے اتمنانی کی بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر میں راستے پر چال رہا ہوں تو مجھے اتمنان کر کرا دو کہ یہ راستہ ہے اور صحیح راستہ ہے اگر میری کوئی سمجھ ہی نہیں تو سفر کے لیے کوئی راستہ دے دو شاعر نمبر تین نہ دے انچائی میرے قد کو بے شک میری ہر شاہ کو لیکن سمر دے شاعر کہتا ہے یعنی پرتبال سنگھ بیتاب کہتا ہے لکھتا ہے کہ میں قد کی انچائی نہیں چاہتا بے شک میری تمنہ ہے کہ میری ہر ٹہنی پھل پیدا کر دے بے سمر انچا قد میرے لیے کس کا کام کا نہیں ہے کسی کام کا نہیں ہے شاعر نمبر چار مجھے پتھر ہی پتھر دے دیئے ہیں مجھے پتھر ہی پتھر دے دیئے ہیں اب ان ہاتھوں کو آزر کی کا ہنر دے شاعر بدگر آزر بڑا فنکار تھا وہ پتھروں سے بہت تراشتہ تھا شاعر کہتا ہے کہ مجھے پتھر ہی پتھر ملے ہیں مگر آزری ہنر نہیں ملا ہے میرے ہاتھوں کو آزر میرے ہاتھوں کو آزر میرے ہاتھوں کو آزر کا ہنر دے دیجئے نمبر پانچ نظر ہے منتظر نس نس ہے بیتاب نظر ہے منتظر نس نس ہے بیتاب صدف مجھ کو کیا ہے تو گہر دے سیب کے بارے میں سیب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سمندر میں اس کی اندر پانی کا قطرہ چلا جاتا ہے اور وہ قطرہ موتی بن جاتا ہے بیتاب کہتا ہے کہ میری راگ راگ بے قرار ہے اور نظر منتظر اے اللہ مجھے سیب کا سیب تو بنا دیا اب مجھے موٹی بنا دے اب مجھے موٹی بنا دے پیارے بچوں یہ سیب جو ہے یا کچھ سکاو شو بڑ یا سو چیز سمندر کے ساتھ ہے سیگی مجھے آسا ترچ منا تات مجھے سو ردش فوڈ کا سا ترچ روبر آلمین طرف آسا سو تیو تہو نر بخش مط خدا آئے تات چو سو تر موٹی بنا سیب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سمندر میں اس کے اندر پانی کا قدرہ چلا جاتا ہے سمندر کے اندر اور وہ قدرہ موٹی بن جاتا ہے بیتاب کہتا ہے کہ میری راگ راگ بے قرار ہے اور نظر منتظر اے اللہ مجھے سیب تو بنا دیا اور مجھے موٹی بنا دے پہرے بچوں یہ تھے کچھ اشعار کچھ اشعار پرتبال سنگھ بیتاب کی لکھ ہوئی یہ گزل کی بند نمبر پرسٹ جو ہے اس کے مطلب یہ اشعار کی تشریف میں نے آپ تک پہنچائی اور سمجھائی مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ اشعار سمجھ آئے ہوں گے انشاءاللہ کل ہم کل ہم اسی لیسن کی بند نمبر دو کے اشعار جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اور ان کی بھی تشریف کریں گے انشاءاللہ اللہ حافظ